بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ای ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی دنوں سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی طبیعت کچھ افسر تھی ابھی بھی آواز میں کوئی پرابلم ہو تو اگنور کر دیجئے گا آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک اور مزے کی ریسپی اور یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ویمے میں آپ کو بتاؤں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کریلے لے لیے ہیں اور ان کو نمک کافی سارا لگا کے رکھ دینا ہے تقریبا دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو لگا کے رکھ دینا ہے تاکہ ان کی کرواہت کام ہو جائے اس کے بعد ہم نے پیاز لیے ہیں تین سے چار عدد بڑے سائز میں ٹماٹر چار سے پانچ عدد لینے ہیں بڑے سائز میں اور سبز مرچے نہیں ہیں چھے سے سات عدد اور ان کو ہم نے سب چیزوں کو چوب کر لینا ہے پیاز بھی ہم نے کٹ لیے ہیں لسن ہم نے چار سے پانچ عدد لینے ہیں اور کیمہ ہم نے اچھی طرح سے چکن کو واش کر کے اور کیمہ کر لیا ہے درمیانے سائز کا بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں کرنا اور بہت بڑا بھی نہیں آئل گرم کا ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے انین ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے پرائی کر لینا ہے لائٹ براؤن کرنے تک اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی ہم نے کریلوں کو پانی میں بھگو دینا ہے جو کہ دو گھنٹے نمک ان کو لگا رہا ہے پانی میں بھگو دیں گے تاکہ وہ نمک اپنا چھوڑ دیں اور پیاس جو ہے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک پارٹ جو ہے سبز مرچے اور ٹرمائٹر کا اور اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے یہ ہم کیمہ کا مسالہ ریڈی کر رہے ہیں اور اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے ریڈ چلیز اور 1.5 ٹیبل سپون ہے اور سالٹ جو ہے وہ ٹیبل سپون ہے اور حلدی جو ہے وہ بھی 1.5 ٹیبل سپون ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کیمہ جو ہے واش کر کے اس کو چلنی میں ڈال کے اس کا پانی نکال دینا ہے اور اس کو بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ اپنے ہی پانی میں یہ پکے گا اور پانی درائی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں چکن کا کیمہ جو ہے وہ گل چکا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم نے ایک قدر پیاز جو ہے وہ کٹ کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور یہ آپ نے بہت زیادہ اس کو بیچ میں مکس نہیں کرنا یہ صرف بس دو چار بار ہلانا ہی ہے ٹماتر بھی اسی طرح سے اور سبز مرچے بھی ان کو جسٹ ہم نے دو تین بار ہلانا ہے اور یہ ہمارا کیم کیمہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال دینا ہے اور جو ایکسٹر آئل ہوگا وہ ہم نے ایکسٹر آئل بھی کسی برتن میں نکال دینا ہے کریلوں کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اب ہم اور ایک کریلے کو سپریٹلی اس کو واش کرنا ہے اور اس کے بعد سب کو الگ الگ اس کو پریس کر کے اس کا پانی بھی نکال دینا ہے کریلے میں نے سارے اچھی طرح سے واش کر کے ان کو اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے تاکہ ان کا پانی نکل جائے اور وہ ڈرائی ہو جائے اب ہم ان کو فیل کرتے ہیں میں اور میری مدر ان لاؤ ان کو فیل کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے یہ فیل ہو رہے ہیں آئل جو ایکسٹر تھا وہ میں نے ککر میں نکال لیا ہے کیونکہ میں ان کو ککر میں ڈال کے بناوں گی تو آئل میں ہم نے ان کو نہیں ڈالنا ہے اور یہی ڈیفرنس میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے ان کو آئل میں نہیں بنانا ہے ہم نے ان کو ویڈاوٹ آئل بنانا ہے تو ککر میں اس لئے بنانا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ کریلے وہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی نہیں گلتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو ہم یہ اس کو پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو ویسے بھی گڑائی میں ڈال کر ڈھک دیں گے تو یہ ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی سارا ہم نے سارے ہم نے فیل کر لیا ہے جو ایکسٹر بچ گیا ہے میٹیریل کیمے کا ہم نے سارا اس کے ککر کے اندر ہی ڈال دینا ہے اور ایکسٹر ایک سے دو پیاز جو ہے وہ بھی ہم نے کاٹ کے بڑے سائز کے اور اس کے اوپر لیئر بنا دینی ہے اس کی اسی طرح سے ٹوماتر جو ہے وہ بھی چوب کر لینا ہے ایک یا دو چوب کر کے اس کے اوپر لگانے ہے اور تین سے چار سبز مچے جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے چوب کر کے ہم نے ان کی بھی اوپر اس کے لیئر لگا دینی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے تقریباً ہاف کپ جو ہے کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ ڈھک کر رکھیں گے ہلکی آنچ پہ تو یہ انشاءاللہ گل جائیں گے اور اگر نہیں گلے ہیں تو آپ نے اگر اس کو پریشو ککر لگانا ہے تو تقریباً دو سے تین یا چار منٹ آپ نے لگانا ہے اس سے زیادہ نہیں اور یہ ریڈی ہو جائیں گے اس کو آپ مسٹ ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی اور یہ تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں عام کریلوں سے تو آپ اسے لائک کریں گے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسے لگی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ